بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کے لیے گھر کی چھت پہ یعنی چھت کے اوپر جا کر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے اس کی نماز ہوگی یا نہیں کیا مسئلہ ہوگا یہ سمجھانا ہے آپ کو دیکھیں سب سے پہلی بات میں یہ کلیر کر دوں مردوں کے لیے چھت پہ نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی کراحت نہیں ہے بلکل درست ہے جہاں تک مردوں کی بات ہے اور عورتوں کی جہاں تک بات ہے حدیث اگر آپ غور فکر کرتے ہیں حدیث کو دیکھتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے عورت کے لیے باہر نماز پڑھنے سے بہتر ہے گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا برامدے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے گھر کے اندر نماز پڑھنا وہ بھی کونے میں نماز پڑھنا یہ عورت کے لیے مطلب اس سے حدیث میں کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت پردے کی چیز ہے پردے میں رہنے والی ہے وہ تو اسی لیے وہ کھلی عام جگہ پہ نماز نے پڑھے کہیں پر ایک الگ جگہ نماز پڑھے تاکہ پردے کی بھی اہمیت آ سکے کیونکہ نماز اگر پڑھ رہی ہوگی غیر محرم آ جائے کوئی بھاگ نہیں سکتی نماز توڑ کے کہاں جائے گی نماز توڑنا جائز نہیں ہوگا اس کے لیے تو فنس جائے گی بیچاری تو اسی لیے پہلے سے ہی ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پر اس کو یہ سب معاملات سامنے نہیں آئیں تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے اگر عورت گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہی ہے اور اندھیری رات ہے بلکل اندھیرا ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہے اندھیرے میں نماز پڑھ رہی ہے کیونکہ اندھیرے میں نماز پڑھنا اللہ کی رسول سے ثابت ہے بخاری کی روایت سے ثابت ہے لہٰذا اندھیرے میں نماز پڑھنا بلکل جائز ہے یہ مسئلہ بھی آپ کہیں ہلو گیا تو اندھیرے میں اگر نماز پڑھ رہی ہے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہی ہے اور آس پاس کے گھر کے لوگ اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس صورت میں جائز ہے کیونکہ یہاں پر آپ پردے کا جو سسٹم تھا اس میں ڈھر نہیں ہے یا اندھیرے میں تو نہیں پڑھ رہی ہے چھت کے اوپر نماز پڑھ رہی ہے لیکن آس پڑوس میں کسی کی چھت اتنی اونچی نہیں ہے کہ کوئی آدمی چھت کے اوپر آ جائے تو عورت پر نظر پڑھ جائے گی اس کی کوئی ڈر نہیں ہے اس کو مطلب خوف نہیں ہے کہ پردے وغیرہ کے لیے کیونکہ عورت کے لیے نماز کی حالت میں چہرے کا کھولنا ہے کیونکہ عورت کے لیے دیکھیں ہو سب سے پہلی بات یہ تو سمجھ لیجئے نماز میں چہرے کا کھولنا ہتیلی کا کھولنا اور پیر کے جہاں پر ہم جوتا پہنتے ہیں چپل پہنتے ہیں ٹکنوں کے نیچے والا حصہ ہے اس کا کھولنا عورت کے لیے جائز ہے اس کے علاوہ کسی بھی جگہ کا کھولنا جائز نہیں ہے اگر اتنی جگہ وہ چھپا کے رکھی ہے اس کے علاوہ مطلب یہ تین جگہ چہرہ ہتیلی اور پیر تو تلوے وغیرہ جو ہیں ان کو اگر کھلا رکھی ہے اس کے علاوہ پورے جسم پہ بند ہے کہیں پر بھی نماز پڑھ لیں گھر کے اندر پڑھے چھت پہ پڑھے کہیں بھی نماز پڑھے پاکی کے ساتھ نماز پڑھ رہے یہ کبلہ وغیرہ کی طرف روخ ہے جو اور ہیں کپڑے وغیرہ پاکی ہیں جو شرائط ہیں ان کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہی ہے نماز تو اس کی ہو جائے گی یہ مسئلہ پہلے آپ کلیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں لیکن یہ جو ابھی چھت پہ نماز پڑھنے کی بات میں کہہ رہا تھا چہرہ کھولنا عورت کے لیے بہت باریک سا پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا سوچئے گا اس پہ بھی آپ غور کر لیجئے گا کہ اب جو ہے وہ چہرہ کھول کے نماز پڑھ رہی ہے غیر محرم کی نظر پڑھے گی چہرے پہ چہرے کا چھپانا غیر محرم سے ضروری ہے ضروری ہے ورنہ گناہ ملے گا قرآن کی آیت نسن ثابت ہے قرآن حکم دیتا ہے کہ ازواج متحرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو حکم دیتا ہے عام مومنات جو عام مسلمان عورتیں ہیں ان کو قرآن حکم دیتا ہے کہ اپنے چہرے کو دھک کر رکھو چہرے کے سامنے پردہ لٹکا کر رکھو چہرے کو چھپا کر رکھو غیر محرم کے سامنے چہرہ مت کھولو قرآن حکم دیتا ہے اب بتائیے اگر عورت چھت پہ نماز پڑ رہی ہے سائیڈ والے گھر بھی جو ہیں وہاں کے مرد وغیرہ چھت پہ آ جاتے ہیں اچانک بائی چانس کبھی تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ عورت نماز پڑ رہی ہے چہرہ دھنک تو نہیں سکتی نماز کے حالت میں نماز بھی پڑ رہی ہے چہرہ کھول کے نماز پڑ رہی ہے تو اب ایسی صورت میں پریشہ نہیں ہو جائے گی اس کو تو اسی لیے اگر آج پڑوس میں کسی کا گھر اتنا اونچا نہیں ہے اسی کا گھر بہت اونچا ہے اس پہ نماز پڑ رہی ہے کوئی چھت پہ آتا بھی نہیں ہے یا اندھیری رات ہے یا چھت کے اس کا جو گھر ہے گھر کی چھت ہے چھت کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں ہیں باؤنڈری گھیر دیا ہیں باؤنڈری کر دیا ہیں اونچی دیوار کھڑی کر دیا ہیں اب اس میں عورت نماز پڑھتی ہے تو کوئی آز پڑھ اس کے آدمی اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے بلکل جائز ہے پڑھ سکتی ہے خاص طور سے تراوی کا موقع ہے تراوی کے موقع پہ گرمی کا موسم ہے تو عورتیں چھت پہ نماز پڑھ لیتی ہیں دھیری رات رہتی ہے کوئی دکت نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن اگر کسی غیر محرم کے دیکھنے کا کوئی اندیشہ ہو جائے کوئی شک پیدا ہو جائے اب اس کے لئے چھت پہ نماز پڑھنا منع ہوگا اسی لئے کسی کی چھت بلکل کھلی ہوئی ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں سڑک کنارے راستے کنارے اس کا گھر ہے اور وہ دن کے وقت میں دن کے ٹائم میں چھت پہ نماز پڑھ رہی ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن چہرہ کھول کے نماز تو پڑھ رہی ہے لوگ دیکھ رہی ہیں چہرے کو تو یہ پردے کا حکم تھا اسلام میں اس کے خلاف ہو رہا ہے یہ عمل اسی لئے یہ کام ٹھیک نہیں ہے غلط کام ہے اسی لئے مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں